السلام علیکم guys welcome back to another video امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سلوں گے so ایک budget series کی second episode کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج میں آپ لوگ لیے ایک مطلب 20 لاکھ کے budget میں ایک اچھی sedan 20 لاکھ تو نہیں مطلب 16 لاکھ کے budget میں ایک imported sedan کا ایک basic سا walkaround لے کے آئیوں گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی details جو ہے نا گاڑی کی details I mean to say ویڈیو کی description میں دی ہوگی اور ویڈیو کے انڈ میں اس کی price بھی آپ کو میں بتاؤں گا یہ مٹس بیشی GLX لانسر 1.6 ویڈینٹ ہے پیک سائیڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو basic ہی lights دی جاتی ہیں obviously پرانا موڈل ہے تو اس میں LED lights ہیں باقی جو break light break light نہیں indicator اور reverse light halogen bulb ہے GLX ویڈینٹ ہے 1.6 میں آتا ہے reversing camera دیا گیا after market اس میں alloy rims لگے ہیں اس میں front پہ آپ کے پاس ڈسک آتی ہے back پہ drum brakes آتی ہیں اور wheel size کی بات کی جائے تو کافی اس کے لحاظ سے تو decent size alloy rims تھوڑے چھوٹے لگ رہے ہیں بڑے ہوتے تو اچھا ہو جاتا 185 65 r15 کی کی بات کی جائے کی پہ آپ کو lock unlock کا button مل جاتا ہے اور یہ automatic variant ہے اب گاڑی میں آپ کے پاس fabric seats آ جاتی ہیں اسی طرح back side کی بات کی جائے تو back پہ بھی decent leg room آ جاتا ہے center میں transmission tunnel دی گئی ہے اور آپ کے پاس power windows اس میں دی جاتی ہے headlight adjustment آ جاتی ہے اور manual adjustable seats جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں گاڑی کو میں start کر کے آپ کو چک کروا دیتا ہوں اس کا کم پہ کر جاتے ہیں تو گاڑی کے dashboard کی بات کی جائے تو dashboard کی condition آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی میں dual airbags بھی آتے ہیں front پہ leg room head room کافی decent ہے seats آپ کو کافی نیچے کر کے ملتی ہیں جن کو آپ height adjust کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس کی height adjustment ہو جاتی ہے automatic transmission کے ساتھ آتی ہے اور نیچے کی بات کیجئے conventional hand brake twin cup holders armrest میں چھوٹی سی space آپ کو مل جاتی ہے club compartment میں بھی optimal space اس کے دیکھئی ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں باقی گھاڑی میں asset کو بہت زیادہ functions نہیں ہے basic AC آتا ہے اس کا analog climate control نہیں ہے analog AC ہے اس کا اوپر S-Tray دی گئی ہے اور cigarette light را جاتا ہے android system ہے جو کہ one second after market bluetooth connectivity وغیرہ اس میں ہو جاتی ہے اسی کی performance surprisingly کافی اچھی ہے میٹر کی بات کیجئے تو 180 overall میٹر ہے fuel gauge heat gauge اور اس میں آپ کے پاس سائٹ پہ gear indication دے رہے ہیں different check lights آپ کے پاس ایڈ میٹر کی ایڈیسیمیٹر 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 نہیں ہے کوئی بہت ایڈیسیمیٹر نہیں ہے فورس پورک سیرنگ ویل ہے اور یہ لیتر میں اس کو فنش کیا گیا ہے گاڑی میں دیسنٹ سائز میگزین ہولڈ رہے ہیں یہاں پہ آپ میگزین رکھ سکتے ہیں بوٹل تو اس میں نہیں آسکتی ہیڈلائٹ ایڈیسمنٹ بھی اس گاڑی میں دی گئی ہے ایسی کی پریفارمنس اچھی ہے اس میں آپ کے پاس ایڈیس بریکس بھی دی جاتی ہیں اب یہ کافی پرانا موڈل ہے اور اس میں آپ کے پاس سائیڈ میرر کی ایڈیسمنٹ جو ہے وہ یہاں پہ دی گئی ہے اور ریٹریکٹیبل میررز بھی اس میں دیا جاتے ہیں کنسیڈرنگ کہ یہ ایڈیس دوزار چھے سات موڈل کی گاڑی ہے اس لحاظ سے اس میں آپ کے پاس کافی اچھی آپشن دی گئی ہیں ایسی اس کا کافی جسے کہتے ہیں چلڈ ایسی وہ والا سین آٹومیٹک ٹرانسفمیشن یہ آپ کے پاس ریٹریکٹیبل میررز آ جاتی ہیں ایڈیس بریکس آ جاتی ہیں ڈوال لیئر بیگ آ جاتی ہیں ان پوئنٹ سکس لیٹر کا انجن ہے ہاں اس میں یہ کہ آرپی ایم گیش نہیں ہے باقی اس میں کلوک وغیرہ ہے اور اس میں ایک ویرینٹ آتا تھا جس میں آپ کو وڈن ٹرمز آتی تھی اور بیج انٹیریر آتا تھا یہ وہ والی نہیں ہے بات یہ کائنڈ آف وڈن ٹرمز اس میں بھی دی گیا بات یہ تھوڑا سا گریش انٹیریر والی گاڑی ہے اب چلتے ہیں فرنٹ شائٹ پہ اور فرنٹ سے آپ کو اس کا میں باقی ویو دیتا ہوں کہ فرنٹ سے گاڑی دکھنے میں کیسی ہے اب اگر یہ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو یہ اوپر دیکھ سکتے ہیں راول رائٹس آپ یہاں سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ان سے فرنٹ لک کے بات کیجئے کافی بڑا سا اس کا ہڈ دیا گیا نیچے کنونشنل ہیڈ لائٹس دی گئی ہیں ہیلوجن بلپس ہیں اس میں اور ایسا چکچھ نہیں ایک میٹسو بیشی کی گرل بھی دی جاتی ہے تو یہ تو آج کا بیسک سائس گاڑی کا باک آراؤنڈ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی جل گائز اس گاڑی کی بات کی جائے تو لاہور نمبر ہے سولان کی امپورٹ ہے اور 1.6 لیٹر انجن والی گاڑی ہے یہ جیپنیز ویریانٹ ہے تو اس کی یہاں پہ راول رائٹس پہ سولان لاکھ رپے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اگر آپ یہ گاڑی خریدنے میں انٹرسٹیڈ ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں کانٹیکٹ نمبر اور ڈیٹیلز دی ہوں گی آپ وہاں سے جا کے ان سے کانٹیکٹ کر سکتے سو ویل گائز that's it for today امید کرتا ہوں آپ کا یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے انسٹرگرام پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے آپ سے انشاءاللہ ملکات ہوگی کسی نئی اور بہتر ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ